مولانا فضل رحمان پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے اپنی رہائشگاہ سے روانہ ہو رہے ہیں سب ہی کو انتظار تھا کہ مولانا فضل رحمان کب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کیونکہ آج دن بھر بلکہ قزشتہ رات سے جو سچویشن رہی ہے مولانا فضل رحمان کی حکومتی اور آپوزیشن وفد سے ملقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور ابھی مولانا فضل رحمان اپنی رہائشگاہ سے پارلیمنٹ ہاؤس روانہ ہو رہا ہے اور اس گاڑی میں سینیٹر کامران مرتضی بھی بیٹھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر آج پی ٹی آئی کا وفد آیا حکومتی وفد آیا انہیں منانے کی کوششیں کی گئیں اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ختم ہوئی ہیں مولانا فضل رحمان کی پی ٹی آئی وفد کے ساتھ جس کے بعد مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ کہنا تھا ان کا ایک موقع تھا کہ جے ایو آئی فے چاہتی ہے کہ حکومت اس آئینی ترمیم کے مساوتے کے حوالے سے جل بازی کا مظاہرہ نہ کرے تحمل سے کام لیا جائے اور اب پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے مولانا فضل رحمان روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر توقع یہ ہے کہ وہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں اپنی بات اور اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے جو بھی تحفظات انہیں مختلف شکوں پر ہیں مولانا فضل رحمان اپنے وفد کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو رہی ہیں اور اس سے پہلی ایکسپیک کیا جا رہا تھا کہ اپوزشن کے وفد سے ملاقات کے بعد سابق وزرعظم نواز شریف وزرعظم شہباز شریف اور نائب وزرعظم اور وزرخارجہ اسحاق دار ملاقات کرنے آئیں گے لیکن وہ اب پلان ڈیلے ہو گیا ہے اور ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ وہ رات گئے ملاقات ہو سکتی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل رحمان کئی ملاقاتوں کے بعد اب فائنلی روانہ ہو رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب اور جس طرح ہم دن بھر سے اور گزشتہ رات سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے سب کچھ داروں مدار توجہ کا مرکز مولانا فضل رحمان کا ڈیسیزن ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے لیے حکومتی وفد بھی آیا اور ایک بار نہیں دو بار آیا اور اپوزیشن وفد بھی دو بار ملاقات کے لیے آیا اور ان سے اپنی اپنی حمایت کا کہا انہوں نے اور اب دیکھتے ہیں کہ سیچویشن کیا بنتی ہے آگے جاتا نمائندہ جیو نیوز مریم نواز خان ہماریست موجود ہیں مریم مولانا صاحب کا وفد روانہ ہو گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے کسی سے آپ کی بات چیت ہوئی کوئی گفتگو ہوئی جی مولانا فضل رحمان تو خاموشی سے گئے لیکن میڈیا کو ہاتھ لاتے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے سب سے انتظار تھا کہ مولانا نکلیں گے انہوں نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا بتا رکھا تھا اور اب فائنلی مولانا فضل رحمان یہاں سے پارلیمنٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور پارلیمنٹ میں جا کر وہ خصوصی کمیٹی میں اپنے مطالبات رکھیں گے ممکنہ طور پر ان کی وہیں پر ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں امکان یہ بھی زائد کیا جا رہا ہے کہ مولانا اپنی رہائش کا جب واپس پہنچیں گے تو یہاں پر ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی ہے رات گئے جیسے گزشتہ رات مولانا کے گھر پر گہمہ گہمی رہی یہ حکومت ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ مولانا کو منا دیا جائے لیکن اب فائنلی مولانا پارلیمنٹ گئے اور پارلیمنٹ میں جا کر وہ اپنے مدالبات رکھیں گے مولانا کے ساتھ ان کی جماعت کے جو سینیٹرز ہیں سینیٹر کامران مرتزا تھے اس کے علاوہ دیگر جو ممران پارلیمنٹ ان کی پارلیمانی کمیٹی کے مختفہ راکین تھے نورالم خان تھے اور دیگر وہ بھی سب مولانا کے ساتھ اب پارلیمنٹ روانہ ہو گئے ہیں اور یہ تمام راکین انتہائی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ انہی کے ووٹ سے جو آئینی ترمیم ہے وہ ممکن ہو سکے گی بسورت دیگر حکومت وہ ترمیم نہیں کر پائے گی جن کے بارے میں گزش رکھتا ہی روز سے شور ہے اور آج وہ سامنے بھی آئیں مولانا فضل الرمان اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا مناتر بھی آسے روانہ ہو گئے ہیں مریم یہ بھی بتائے گا اب جو مطالبات سامنے رکھیں گے وہ خصوصی کمیٹی میں ان کے بارے میں بھی وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے خصوصی کمیٹی میں کیا مطالبات سامنے رکھنے والے ہیں وہ مولانا فضل الرمان کا بالخصوص جی ایو آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت جلدی نہ کرے نائنی ترمیم میں اتوار کے دیر اجلاس بلا کے نہ کرے پہلے اس مساوتے پر بات چیت کرے وہ مساوتہ امپوزیشن کے بھی حوالے کرے امپوزیشن کو بھی اعتماد ملے اور اس کے بعد آئینی ترمیم کی جائے اسے یہ ظاہر ہے کہ مولانا آج اجلاس میں شریک ہو کے حکومت کا ساتھ دینے سے نالا ہے مولانا کا یہ کہنا ہے وہ اپنا یہی مطالبہ خصوصی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ آج اجلاس نہ بلایا جائے آج آئینی ترمیم پیش نہ کی جائے اور آج ہی منظوری کی طرف نہ جائے جائے بلکہ اس کے اوپر پہلے گفتو شنید کی جائے اور اس کے بعد جب تمام فریقین اس پر اپنے اعتراضات تحفظات رکھ دے تو حکومت سب کو ساتھ لے کر چلے مولانا پہلے ہی کہے چکے وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کا ساتھ بھی نہیں دیں گے اور نہ ہی حکومت کریں گے یہ واضح موقع جو ہے کہ حکومت جل بازی نہ کرے اس معاملے میں یہ پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے جو عبدالغفور حیدری صاحب نے گفتگو کی تو اس سے ہم سمجھے کہ کہیں نہ کہیں اس نکتے پر کم از کم پی ٹی آئی قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی مولانا صاحب کو کہ جل بازی نہ کی جائے دیکھیں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن کچھ ذرائب پہلے بھی پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے بھی یہ بتارے تھے جس وقت حکومتی وفد یہاں پر گیا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ حکومتی وفد کو جو یقین دہانیاں ہیں جو حکومتی وفد قرار تھا اس کے باوجود مولانا ان سے راضی نہیں ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی کے وقت کے آنے سے پہلے ہی میعہ نواز شریف وزیراعظم شباز شریف اور نائب وزیراعظم کے آنے کے جو ہے وہ ایک اطلاع بھی سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن فوری مولانا کے پاس پہنچی اور پھر باقاعدہ مولانا کی جانب سے عبدالغفور حیدی صاحب کو بھیج کے یہ اعلان کروایا گیا کہ وہ اس وقت تاخیر چاہتے اور ابھی آئینی درمیم میں ووٹ کرنا نہیں چاہتے گا خورشی